ایک دفعہ آپ نے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو وہاں پر ایک بقری کا مرہ ہوا بچہ پڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اس بقری کے بچے کی قیمت ادا کرے گا تو صحابہ نے کیا جواب دیا تھا آپ نے تمام صحابہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مردہ بچے کی کیا قدر و قیمت ہے اس کو کون خریدے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تمہاری نظر میں اس بقری کے بچے کی کوئی قدر و قیمت نہیں اس مردہ بقری کے بچے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ایسے ہی اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں یہ دنیا حکیر ہے لیکن انسان کی نظر میں یہ بڑی قدر والی ہے اس کے لیے انسان خوب محنت کرتا ہے خوب بھاگتا اور دورتا ہے کئی کئی گھنٹے اپنے اس کے حصول کے لیے ایک دن میں لگا دیتا ہے اور دوسری طرف وہ آخرت وہ جنت کہ جو اتنی قیمتی ہے اتنی عظیم ہے اس کی وسطیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا یعنی ہم اگر اس کے بارے میں جتنا بھی سوچ لیں جتنی بھی اپنی سوچ اور فکر اور اندازیں ہم اگر اپنے لگانے تو ہم اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتے اس کی قدر و قیمت کو جان نہیں سکتے بڑی اس کی قدر ہے بڑی اس کی قیمت ہے بڑی اس کی وسط ہے اللہ اکبر اس کی قدر و قیمت کو اگر جاننا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی کافی ہے ایک فرمان ہی کافی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ جنت کے اندر ایک چھڑی رکھنے کی جگہ جنت میں ایک چھڑی رکھنے کے برابر کی جگہ کتنی ہوگی کتنے سینٹی کا آپ حساب لگا لیں میں کہتا ہوں ایک سینٹی میٹر جگہ جنت کی صرف ایک سینٹی میٹر جگہ اور دوسری طرف پوری دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ دے کر اگر وہ جنت کی ایک سینٹی میٹر جگہ لینا چاہو تو یہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ اس کے سامنے حقیر ہے جنتیوں کے تعلق سے آتا ہے سورہ بخرا سورہ نمہ دو آیت نمہ جو پچیس میں اللہ نے فرمایا اس کے اندر ان کے لئے باقی ذات زوج ہے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی عورت جو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی خرابیوں سے پاک ہوں گی ظاہری خرابیاں کیا ہو سکتی مثلاً حیض اور نفاس باطنی خرابیاں ہو سکتی جلن حسد غصہ آنا سوکنانا پن وہ سب ختم ہو جائیں گا سب فنش وہ سب ختم ظاہری اور باطنی تمام وہ اس سے پاک اسی طرح جو ہے سورہ واقعہ سورہ نمہ بچھپن آیت نمہ 35-37 میں اللہ فرماتا ہے جنت میں داخل ہونے والی خواتین اللہ تعالی اس کو نئے سیرے سے پیدا کریں گا پھر جنت وہ ہو گئیں گے پھر پیدا ہوں گے نئے سیرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کماری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی جب وہ اپنے شہروں سے ملیں گی تب بھی وہ کماری رہیں گی اور ہمیشہ وہاں کماری رہیں گی جنتی خواتین اپنے شہر کی حموار ہوں گی اور جنتی خواتین اپنے شہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والیاں ہوں گی پورا تفصیلات میں اللہ رب العجت نے سورہ واقعہ کابی واقعہ پڑھئے اس میں بیان کیا ہے یہ عورتوں کا معامل ہوں گے اسی طرح جو ہے جنتی عورت کے حسن جمال کے تعلق سے جو آتا ہے وہ یہ کہ ان کے حسن جمال اتنا ہوں گا کہ اس کے اعتبار سے اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جنت کی حورے بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوں گی جتنا جنتی عورت جو ہے وہ خوبصورت مطلب جو بیوی ہوں گی کسی کی وہ بنا دی جائیں گی ایسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب جو ہے تبرانی کی روایتہ آپ صلی اللہ نے فرمار کہا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جب جنت میں داخل ہونے والی خواتین مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جنت کی غوروں سے افضل ہوں گی یاد رکھیں اسی طرح جو جنتی خاتون کے بعد میں آپ صلی اللہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایتیں خاتون جنت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھاک لیں جنت کی جو عورت کو اللہ پھر بنائیں گا پیدا کریں گا اگر دنیا میں ایک جھلک دکھاتے ایک بار جھاک لیں تو آپ فرماتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی اور خوشبہ پھیل دائیں گی جسم سے پسینہ نکلے گا پسینہ جو ہے اور یہ تقار جو ہے کہ تمہاری کھائی ہوئی پیو ہی چیزوں کو حدم کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آنیتن فیہا ذہب فرمایا ان کے برطن جو ہیں جنت کے اندر وہ سونے کے ہوں گے برطن کس چیز کے ہوں گے سونے کے ہوں گے فرمایا ان کی جو کنگھیاں اور برطن رش ہوں گے سر میں پھرنے والے وہ بھی سونے کے اور چاندی کے ہوں گے یہ دنیا کی بنائے ہوئے لکڑی کے پلاسٹک کے نہیں ہوں گے یہ دنیا کے بنائے ہوئے پلاسٹک کے لکڑی کے مٹی کے مر چلی ہے دنیا ان چیزوں کے لئے کچھے گھروں کے لئے کچھے مکانوں کے لئے دیکھو کتنی دور لگی ہوئی ہے اللہ سنا رہا ہے تیرے لئے جنت میں سونے اور چاندی کے برطن ہیں تیرے لئے جنت کے اندر وہ بھی سونے اور چاندی کی ہوگی اللہ اکبر آگے سنیے وَرَشْحَمُ الْمِسْقِ اور فرمایا کہ جو اس کا پسینہ ہوگا جو اس کا پسینہ ہوگا اس کے پسینے میں سے کسطوری کی خشدوا آ رہی ہے اہلِ جنت جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اور قرآن کے اندر بہت سارے جیسے کہ سورہ کا ہے سورہ نمبر اٹھا آیت نمبر تیس اور اکتیس میں اللہ نے فرمایا اہلِ جنت باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کا سبز لباس پہنیں گے اور آگے فرمایا اہلِ جنت کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے یہاں مرد ہی پہنیں گے اور عورتیں ہی پہنیں گے جنت میں کنگن ہوں گے تو کیا فرمایا کہ باریک ریشم ریشم دنیا میں مرد نہیں پہن سکتے مومن یاد رکھے ریشم اور سونا آرام مومنوں کو عورت پہن سکتی مرد نہیں لیکن جنت میں ریشم پہنیں گے اطلس اور دیبا اطلس اور دیبا یہ فائن سلک ہوتا ہے سلکی ایک عالی خسم ہوتی ہے جس کے اندر سونے اور چاندی کے تار دالے جاتے ہیں اسو کہتے ہیں اطلس اس کے ان کے لباس بنے ہوں گے جو گرین کلر کے سبز رنگ کے ہوں گے خوبصورت ایک دم بہترین وہ پہنیں گے اسی طرح جو ہے سورہ حج سورہ نام بابی ساید تیویس میں اللہ نے فرمایا خالص ریشمی کپڑوں کا لباس خالص سونے کے زیورات خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے اور ان زیورات کا کیا حال ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل جنت کو جو کنگن دیا جائیں گا اگر اسے کنگن کی تھوڑی سی روشنی ہے چھلک دنیا میں اللہ بتا دے تو سورج ویسا ہی پھیکا پڑ جائیں گا جیسا سورج کے سامنے تارے پھیکے پڑ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جنت کے سو درجے ہیں اس جنت کے کتنے درجے ہیں اس جنت کے سو درجے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِلْ جَنَّتِ مِعَا تُو دَرَجَا کہ اس جنت کے سو درجے ہیں مَا بَيْنَ قُلِّ دَرَجَا تَيْنِ کَمَا بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اور فرمایا کہ ہر جنت کے درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے ہر جنت کے درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے اور پھر آگے فرمایا جنت الفردوس سب سے اونچا درجہ ہے جنت الفردوس سب سے اونچا درجہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے نیچے کا درجہ ہے جو سب سے نیچے کا درجہ ہے یہ سب سے اوپر اور سب سے نیچے جنت کا درجہ اس کو کیلکولیٹ کریں تو شاید ہم کیلکولیشن نہ کر سکیں اتنا فاصلہ ہے ان دونوں جنتوں کے درمیان جنت کے درختوں کو جو ہے اس کا ایسا معاملہ ہوں گا کہ یہ کاٹوں کے بغیر ہوں گے اسی طرح جو ہے کیلہ اور بیری بھی جنت کا درخت ہے اور جنت کے درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن آیت نمبر ستاویس سے لے کر تیس میں اللہ نے اس کی تفصیلات بیان کی بہت لمبے لمبے سائے ہوں گے کتنے لمبے سائے ہوں گے حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایتیں جنت کے ایک درخت کا سائے اتنا طویل ہوں گا کہ ایک گھڑ سوار سو برس تک بھاگتا رہیں گا تو ایک جھاڑ کے سائے سے نکل نہیں پائیں گا ہنڈیڈ یئرز تک بھاگتا رہیں گا گھڑا چلاتا رہیں گا تو ایک جھاڑ کے شیڈ سے بھاہر نہیں نکلیں گا اتنے بڑے بڑے اور بہترین درخت جنت میں جو ہے لگے ہوئے ہوں گے یاد رکھیں ان درخت درخت کی اہمیت تو بہرہ کاشتکار جانتے کیا ہوتی کتنی محنت کرنا ہوتی تو ابھی درخت کتنے بڑھتے اور کتنے دن جیتے سو سو سال تک گھڑا درخت ہتمنا تو کیا حالوں گا درخت کا کیا حالوں گا اس کے پھلوں کا اندازہ لگائی اسی طرح جو ہے جنت کے درختوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کیا ہوں گے جا میں ترمیزی کی روایت ہے ان کے تنے سونے کیا ہوں گے اندازہ لگائی کتنے قیمت ہی جاڑے خالق کائنات فرمائے گا اے میرے بندے سن اگر میں تجھے اتنی نعمتیں دے دوں کہ جتنی نعمتیں میں نے دنیا کو پیدا کرنے سے لے کر اس کے فنا ہونے تک تخلیق کی ہیں اگر یہ ساری نعمتیں تجھے عطا کر دوں تو راضی ہے تو وہ بندہ آگے سے کہے گا اے اللہ تیری شان کے لائق تو نہیں لیکن اتنا بڑا مزاق میرے ساتھ میں اس لائق کہ تو مجھے اتنا کچھ دے دے کہ جو دنیا کی ابتداد سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک تو نے جتنی نعمتیں دنیا میں بنائی ہیں اس کے برابر تو مجھے عطا کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی اس بات کو سن کر مسکرا دے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اس بات کو بیان کرتے ہوئے مسکرا دیئے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم موقعوں پر ہستے ہوئے دیکھا ہے اور یہ وہ موقع تھا کہ اس موقع پر اللہ کے رسول اتنے ہسے کہ ہم نے آپ کی داڑے بھی دیکھیں اور صحابہ بھی عبداللہ بن عصود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو جب بھی بیان کرتے تو وہ بھی ہس دیتے اور ساتھی پوچھتے کہ آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کیوں ہستے ہیں تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جب اس حدیث کو بیان کیا تھا تو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول ہس دیئے تھے اس لیے ہم بھی ہستے ہیں اور وہ بھی اس لیے ہسے تھے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس بات کو سن کر ہس دے گا اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ فرماے گا کہ میرے بندے اتنا ہی نہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کی فدا سے لے کر اس کے فدا ہونے تک جو نیمتے ہیں اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ جا میں تجھے اس سے دس گناہ زیادہ دیتا ہوں میں تجھے اس سے دس گناہ زیادہ دیتا ہوں اب اس جنت کی وسط کا کوئی حصہ لگا سکتے ہیں اور یہ مل کس کو رہی ہے ابھی اور یارو ادنا سے جنتی کو اتنی بڑی جنت مل جائے گی تو جو آلہ ترین جنت میں ہوں گے انہیں کتنا ملے گا اس لیے فرمایا ہے کہ سابقو سارے او الام اغفرات من ربکم و جنتن اردوہ السماوات والارد اس جنت کی طرف جلدی کرو بھاگو بھوڑو کوشش کرو کہ جس کی وسط زمین و آسمان کی وسطوں کے برابر ہے آؤ کوشش کر لو عمینت کر لو جب ادنا سے جنتی کو اللہ نے اتنی بڑی جنت دینا ہے تو میرے بھائیو جنت الفردوس کتنی بڑی ہوگی جنت الفردوس کتنی بڑی ہوگی اس کا ہم احاطہ اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے اور پھر اس ادنا سے جنتی کو ابھی اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کہے گا اللہ جنت میں سیار کرنا چاہتا ہے اللہ فرمائے گا چل نکل جنت کی سیار کر جب جنت کے اندر نکلے گا تو اس کو ایک بڑا خوبصورت محل نظر آئے گا کہ جس کے اندر سے روشنیاں پوٹ رہی ہیں پر نور قسم کا محل ہے پہچان ہی نہیں سکے گا کہ یہ کوئی گھر ہے یا کوئی عظیم ترین ہستی ہے اور دل میں اس کے گمان گزرے گا کہ کہیں میرا رب تو نہیں کیونکہ میرا رب بھی بڑا بڑا پر نور ہے تو اس پر نور گھر کو دیکھ کر اس کے دل میں اس کو سجدہ کرنے کی خواہش ہوگی کہ سمجھے گا کہ شاید میرا رب میرے سامنے آ گیا ہے لیکن اس کو بتایا جائے گا نہیں یہ جنت میں تیرے لیے بنایا ہوا ایک گھر ہے وہ گھر اتنا پور نور ہے اس گھر میں داخل ہوا اس کو دیکھا پھر نکلا اب آگے جا رہا ہے انتہائی خوبصورت انسان انتہائی خوبصورت بڑا ہی حسن ہے اس کے چہرے پر اس کو دیکھ کر اس کا عدب کرنے لگ جائے گا ہے اتنا خوبصورت اتنا پیارا اتنا خوبصورت انسان میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا اس کا احترام اور عدب کرنے کے لیے آگے ہوگا اس کو فرشتے بتائیں گے اللہ کے بندے یہ کوئی بہت عظیم ہستی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے تیرا غلام بنایا ہے اچھا اب اس غلام کو ملے گا اب جس کا غلام اتنا خوبصورت ہے جس کو دیکھ کر اس کا دل اس کا احترام کرنے کو کر رہا ہے اس کو ملے گا اور مل کر کہے گا کہ بتاہے گا میں تیرا غلام ہوں اللہ نے مجھے تیری ختمت میں لگایا ہے اور تجھے بتانے آیا اور میں ایک نہیں میرے جیسے ایک حزار اللہ نے تیری خدمت میں لگا رکھے میرے جیسے ایک حزار تیری خدمت میں اللہ نے لگا رکھے اچھا دکھائے جائیں گے وہ ایک ہزار ایک ہزار وہ کھڑے ہیں فرمایا ایک ہاتھ میں سونے کا تھال اور ایک ہاتھ میں چاندی کا تھال ہے ہر غلام کے ہاتھ ہر خادم کے ہاتھ ایک ہاتھ میں سونے کا تھال اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کا تھال ہے کہتے ہیں آگے بڑھے گا ایک تھال میں سے کچھ کھائے گا بڑا لذیذ محسوس ہوگا پھر آگے بڑھے گا دوسرے تھال میں سے کھائے گا وہ پہلے تھال میں سے جو کھایا ہے اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے پھر آگے بڑھے گا تیسلا تھال چوتا تھال اس طرح آگے بڑھتا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پچھلے کھانوں سے اگلے کھانے جو ہیں وہ زیادہ نذیذ ہیں زیادہ مزیدار ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آگے بھی سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو ہور عطا فرمائے گا پھر ایک ہور کے سامنے بیٹھا ہے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ اس کی ہور جو ہے اس کی ہور جو اس کے سامنے بیٹھی ہے اپنے چہرے کو دائے طرف پھیرے گی اور دائے طرف پھیرنے کے بعد اس کے سامنے کرے گی تو یہ دیکھے گا کہ اس کی ہور کا حسن پہلے سے ستر گناہ زیادہ بڑھ چکا ہے اور پھر یہ یہ ادنا سا جنتی اپنے چہرے کو دائے طرف پھیرے گا اور پھر پھیرنے کے بعد جب یہ اپنے چہرے کو سامنے کرے گا تو وہ دیکھے گی کہ اللہ نے اس ادنا سا جنتی کے حسن کو پہلے سے ستر گناہ زیادہ بڑھا دیا ہے اب یہ ساری چیزیں کس کے بارے میں ہیں یہ ادنا سے جنتی کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہیں تو ذرا اندازہ لگائیے کہ جب خالق و مالک نے جہنم کی آگ میں جلنے سڑنے کے بعد جنت میں آنے والے کی اتنی قدر کی ہے اتنا اس کے لئے احتمام کیا ہے اتنا اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ وہ ہے جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں بھی کی ہیں کہ وہ ہے جس نے دنیا میں اللہ کے بعض آکان سے اعراض کیا ہے کہ وہ ہے کہ جس نے دنیا میں اللہ کی عبادت اتحاد کے اندر سستیاں کی ہیں کمیاں کی ہیں کتائیاں کی ہیں تو اس کو اللہ رب العزت اتنی بڑی جنت دے رہا ہے اتنی بڑی نعمتوں سے نواز رہا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قاب سے سرال کرتے ہیں کہتے ہیں قاب یہ اتنا سے جنتی کو اتنا کچھ مل رہا ہے تو دنیا بتاؤ تو صحیح بتاؤ تو صحیح کہ وہ آنا ترین جنتی جو ہیں انہیں کیا ملے گا ان کو ملنے والی جنت کیسی ہے تو حضرت ایک قاب کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر المومنین وہ جو نعمتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ابھی تک جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک محل جو ہوگا ایک محل ایک قصر کئی ہوں گے آخری بات ذرا سنیئے ایک محل فرمایا اللہ ایک ہیرے کو تراش کر بنائے گا اور ہیرہ کتنا ہوگا فرمایا ساٹھ میل کے برابر اس کی وسط ہوگی ساٹھ میل کتنا ہے جتنا یہاں سے اررس ہے جتنا یہاں سے اررس ہے تقریباً ساٹھ میل بنتا ہے اتنا بڑا ہیرہ اور اس ہیرے کو تراش کے اللہ اس ہیرے کو تراش کے کسی مٹی کی بڑی ہوئی انٹوں کو نہیں دنیا کے گارے اور دنیا کے سیمٹ نہیں بلکہ ایک ہیرے کو تراش کے اتنا بڑا محل اس کے لئے بنائے گا اور پھر یہ ایک نہیں اس کے لئے کئی ہوں گے تو فرمایا وہاں پرنا کو گرمی متقعین فی علالآرائ لا یرون فیہ شمس و لازم حریرہ فرمایا جنت میں ایسی نیمتے ہیں وہاں پرنا کرمی ہوگی نہ سردی ہوگی فرمایا جنت میں ایسی نیمتے ہیں ہمیشہ لوگ جوار رہیں گے مرد بھی جوان عورت بھی جوان کبھی بڑا پا نہیں آئے گا پھر فرمایا کہ وہاں پر کوئی معمولی سے بیمار بھی نہیں ہوگا وہاں پر کسی کے سر میں درد بھی نہیں ہوگا وہاں کسی کو کٹا بھی نہیں لگے گا وہاں پر کسی کو تھقامت بھی نہیں ہوگی وہاں پر کسی کو معمولی سے پریشانی بھی نہیں آئے گی اور فرمایا ہمیشہ کے لئے نیمتے ہیں خالدین فیہا عبادا ان نیمتوں کو اللہ نے قرآن میں جہاں بھی بیان فرمایا ان نیمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ ایک جملہ فرماتا ہے خالدین فیہا ہمیشہ اس میں پھر بطور تاقید پھر عبادا ہمیشہ ہمیشہ کہ کبھی بھی کبھی بھی یہ نیمتے تم سے لینا جائیں گی جوانی دے دی واپس نہیں تمہیں لذتیں دے دی واپس نہیں مزے مطف سکون راحت دے دیا کوئی چیز واپس نہیں ہمیشہ کے لئے تمہیں عطا فرما دی گئی کچھ بھی واپس نہیں لیا بلکہ اضافہ ہوگا کمی موت بھی نہیں آئے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت کو ایک مہندے کی شکل میں لائے جائے گا لا کر زبا کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اہل جنت اب موت نہیں ہے فرمایا اگر موت باقی رہ جاتی تو اہل جنت خوشی سے مر جاتے ہیں جو خوشیت بھی ہوگی اس نعمت کو دیکھ کے اور جب موت نہیں تو یہ بات بھی سن لو وہاں نیند بھی نہیں کیونکہ نیند موت کی بہن ہے جنتی جنت میں جنتی جنت میں سوئے گے نہیں اللہ رب العزت تمہیں ہر وقت ہم نمہ ہم نمہ آپ کے لئے راحت سکون مزا جو چاہو کھاؤ پیو ہر وقت تمہارے لئے اللہ کی نیند مفتوح ہیں جاتا کہتے ہیں بوفیا مفتوح ہے ایسے جنت مفتوح تمہارے لئے انشاءاللہ اللہ ہمیں ان میں کر دے آمین ہے جو آپ کو نہیں کھانا اللہ راحت اللہ جوا جوا ڈیو اللہ بر اللہ جوا لی اللہ بار موسیقی